آپ جانتے ہیں نا کہ جو نوبل پرائیز ہے نوبل پرائیز یہ دنیا کے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی جو عالمی سطح پہ ہوتی ہے تو اس پہ ایک نام دیا جاتا ہے نا تو کون کون جانتا ہے کہ یہ کس شخص کے نام پہ دیا جاتا ہے وہ کون ہے وہ شخص یہ کون تھے آلفریڈ نوبل کوئی جانتا ہے آپ میں سے کہ جو نام انہوں نے لیا ہے کون کون جانتا ہے کہ ان کا تعرف کیا ہے وہ کون تھے یہ کون کون شخص واقف ہے آپ بھی واقف ہیں آپ بھی آپ بھی آپ بھی تین چار ساتھی واقف ہیں ٹھیک ہے تو جی ریاض صاحب کون تھے وہ ڈائنامائٹ کے موجد تھے تو آج تک آپ نے کبھی یہ دنیا میں جب بھی نوبل پرائیز کا لفظ سنا تو کیا آپ کے دماغ میں ڈائنامائٹ آتا ہے جب بھی نوبل پرائیز کا لفظ سنتے ہیں تو وہ تو آتا ہے جی علم و عدب کا نوبل پرائیز اس کو ملا سائنس کا اس کو ملا معاشیات کا نوبل پرائیز اس کو ملا تو نوبل پرائیز کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے معاشیات کا ٹاپ لٹریچر کا فلان دنیا کا کوئی مہان شخص یہی آتا ہے نا یہ تو نہیں آتا کہ اچانک کوئی کہے نوبل پرائیز امن کا مل گیا پیس کا مل گیا وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو مل گیا وہ جی فلان کو مل گیا تو یہ تو نہیں آتا دھماکہ ہو گیا کبھی کسی کے ذہن میں آیا یہ کہ نوبل پرائیز اس فیلڈ میں نوبل پرائیز اس میں پیس میں نوبل پرائیز اس میں لٹریچر میں سائنس میں تو یہ نام آتے ہی کوئی ساتھ یہ تو نہیں آتا کہ کہیں پہاڑ اڑائے جا رہے ہیں ڈائنا مائٹ لگا کے یہ تو کسی کے ذہن میں نہیں آتا سب کے ذہن میں نوبل پرائز کا نام آتے ہی حتیٰ کہ جو جانتے بھی ہیں دنیا کے ایک فیصد یا پوائنٹ زیرو فائی پسینٹ یا پوائنٹ ون پسینٹ یا لکھوں کروڑوں میں سے چند لوگ اگر جانتے بھی ہیں کہ نوبل پرائز جو ہے وہ نوبل کے نام پہ ہے جس نے ڈائنا مائٹ ایجاد کیا تھا تو اگر کوئی جانتا بھی ہے تو اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ختم ہو چکی ہے ان کے نام کے ساتھ اٹیچمنٹ رہ گئی ہے اس فیلڈ کا ٹاپر اس فیلڈ کا ٹاپر لٹریچر کا ٹاپر اس فیلڈ کا مہان شخص اس فیلڈ کا دنیا کا چوٹی کا شخص یعنی سب کچھ کریٹیو ہو گیا ہے سب کچھ پوزیٹیو ہو گیا ہے کہانی مشہور ہے کہ نوبل جو ڈائنا مائٹ کا جو موجد نوبل جب ڈیتھ بیڈ پہ تھا تو اس کی وفات ہونے والی تھی تو وہ دنیا کا مشہور آدمی بن چکا تھا تو پریس اور میڈیا اور سب لوگ خبریں دے رہے تھے کہ وہ بہت ہی کرٹیکل حالت میں ہے تو اس حالت میں ایک دفعہ اس پہ غشی کا دورہ ہوا اور وہ لمبا ہو گیا کہانی بیان کی جاتی ہے کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ بے ہوشی میں چلا گیا تو ایک وقت آیا جب ڈاکٹرز نے اس کو کلینکلی ڈیڈ سمجھ لیا اور خبر پھیل گئی کہ وہ مر گیا ہے تو وقت ایسا تھا کہ اخبار کے پرنٹ ہونے کا وقت تھا تو ساری دنیا کے پریس اور میڈیا کے اندر اس کی صبح کو موت کی خبر لگ گئی ساری دنیا کے میڈیا نے اخباروں نے بڑی سرخی لگا دی اس کی موت کی تو وہ ہوش میں آ گیا اگلے دن یعنی جس دن وہ ہوش میں آیا تو اسے سارے اخبار اور میگزینز اس کے بیڈ پہ آتے تھے وہ پڑھتا تھا مجد تھا سائنس دان تھا تو اس کی دلچسپی تھی تو اسے جب اخبار دیکھے تو سب میں اس کی موت کی خبر لگی ہوئی تھی اور ہیڈنگ تھا میکسیمم جو ہیڈنگ تھا اس کا تھیم تھا موت کا سوداغر مر گیا اکثر اخباروں کا جو خبر تھی سرخی تھی وہ تھی موت کا سوداغر مر گیا تو وہ یہ خبر پڑھ کے کانپ گیا اور ہل گیا اور اس نے کہا کیا میرے مرنے کے بعد دنیا کے اندر جب مجھے یاد کیا جائے گا تو دنیا مجھے موت کے سوداغر کے نام سے یاد کرے گی کیا میری ساری زندگی کی کمائی یہ ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے موت کے سوداغر کے طور پر یاد کیا جائے میرچنٹ آف ڈیتھ کہہ کے مجھے پکارا جائے تو اس نے اسی وقت اپنے وکیلوں کو بلایا اور اپنے فینینشل ایڈوائزر کو بلایا اور سب کو بلا کے اسی وقت اس نے ایک وسیعت لکھوائی کہا جاتا ہے اس نے یہ وسیعت لکھوائی کہ میرے مرنے کے بعد میری جتنی دولت بینکوں میں پڑی ہے وہ ساری دولت کو دنیا میں جو لوگ اس اس فیلڈ میں علم میں عدب میں لٹریچر میں سائنس میں معیشت میں پیس میں امن میں جو آلہ ترین خدمات سر انجام دیں اس پیسے اور اس کے سود وغیرہ جو بھی اس سے وہ جنریٹ ہوتا رہے اس سے یہ لوگوں کو ان فیلڈ میں حوصلہ افضائی کی جائے تاکہ میری شناخت بدل جائے میری ذات کے ساتھ وابستہ جو صفت ہے جو میری ذات کے ساتھ وابستہ جو نام ہے جو شہرت ہے جو پہچان ہے جو آئیڈنٹیٹی ہے اس نے کہا میں یہ آئیڈنٹیٹی نہیں چاہتا تو اس کے اس ایک سٹیپ نے اس کی آئیڈنٹیٹی بدل دی آج پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ نوبل پرائیز نوبل کون تھا سب جانتے ہیں وہی تھا جس کے نام پہ نوبل پرائیز معیشت کا امن کا علم کا عدب کا یہ دیا جا رہا ہے یہ تو آپ میں سے دو لوگ سوچتے ہیں یا جانتے ہیں یا انہوں نے پڑھ رکھا ہے یا ایسی کوئی بات سن لیا یا کہیں سے سن لیا تو دنیا کے آٹھ حرب لوگ تو اس کو اس کی آئیڈنٹیٹی وہی جانتے ہیں جو اس نے ڈیتھ بیڈ پہ سوچا اور بنا لی ڈیتھ بیڈ پہ سوچا اور بنا لی وہ تو ایک شخص تھا جسے یہ موقع مل گیا کہ ڈیتھ بیڈ پہ اسے یہ خیال آ گیا یا خبر لگ گئی کتنوں کو موقع ملتا ہے کہ پہلے وہ بہوش ہوں غشی میں آئیں پھر اگلے دن کے اخباروں کو دیکھیں پھر ان کو یہ خیال آئے کہ ہائے ہم نے زندگی کہاں بتا دی ہائے آؤ جلدی سے اپنی آئیڈنٹیٹی اپنی شناخت بدل لیں ہمارے ساتھ اٹیچ کیا کیا جائے گا کتنوں کو یہ موقع ملتا ہے نہیں ملتا پولو تو صحیح ملے گا ملے گا یہ موقع کسی کو ملتا ہے تو اس لیے انتظار بند کر دو اور ابھی ابھی اپنی شناخت بدل لو مرنے پہ آپ کو فرشتے لوہار نہ کہیں ترکان نہ کہیں مرنے پہ لوگ لوہا بیچنے والا نہ کہیں مرنے پہ لوگ یہ نہ کہیں ڈرائیور آ گیا ہے کہتے ہیں کئی لوگوں کی مجھے شوق ہے لوگوں کی موت کے بارے میں پڑھنے کا میں اس کے اوپر بہت سالوں سے پڑھتا ہوں اور کہ آخری مومنٹ کس کا کیا تھا تو میں نے اس پہ کئی کتابیں پڑھی اور اس کے اوپر ایک کتاب جو تکی عثمانی صاحب نے لکھی تھی انہوں نے کئی لوگوں کے آخری جملے نکل کیے تو کامپ گیا میں پڑھ کے وہ جملے یہ تھے مرتے ہوئے کوئی شخص کہہ رہا تھا اوہ یار اینٹ پھینکو اینٹ پھینکو وہ کوئی مزدور تھا اسے لوگ اینٹ پھینکتا تھا نیچے سے مزدور وہ کیچ کرتا اور لگا دیتا تھا تو مرتے ہوئے کہہ رہا تھا اینٹ پھینکو کوئی کہہ رہا تھا آخری سواری آخری سواری آخری سواری تو کہہ رہا تھا آخری سواری آخری سواری اور مر گیا کتار اندر کتار لوگ نجانے کیا کیا کہتے ہوئے مر جاتے ہیں کیسے ان کو صدا آئے گی کہاں سے آئے گی آواز افسانہ ہے یہ بات اس کا خیال اس کا خواب وہ افسانہ ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آواز آئے اور دوسرے کی موت اس طرح آئے گی کہ فرشتے جیسے پولس کسی کسی آپوزیشن کی جماعت کے کسی کارکن کو پکڑ کے لے جاتی ہے نہ تھڑے اور مکے مارتے ہوئے اس عالم کے اندر بھی فرشتے لے کے جائیں گے تو موقع ہے ابھی ہم زندہ ہیں انتظار نہ کریں کہ ہمیں موقع ملے گا پہلے غشی آئے گی پھر خبر لگے گی پھر ہم آئیڈنٹیٹی بدلیں گے ابھی جو کچھ بھی ہم ہیں تو آئیں ہم انیس صاحب کی کلاس میں آ رہے ہیں اور وہ کلاس کا نام ہے قرآن مجید کی عربی گرامر مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی عربی گرامر سیکھ کے ہم براہ راست اللہ کا کلام پڑھیں تاکہ ہمارا نام بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشیع فلان فلان سے اٹھ کے ہمارا نام حقیقی معنوں میں ہو جائے مسلمان ہمارا نام ہو جو اللہ نے رکھا ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہم نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم مسلمان رکھا ہے یہ چاہتے ہیں نام تو اس کے لئے یہ کلاس ہے کہ قرآن مجید کی عربی اور کیوں سمجھنی ہے زبانِ یارِ من ترکی ومن ترکی نمی دانم میرے یار کی زبان ترکی ہے اور ترکی مجھے آتی نہیں ہے غالباً خاجہ حیدر علی آتش کا شیر ہے جو نامہ بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا زبانِ غیر سے کیا شرحِ آرزو کرتے یعنی آپ ادھر ادھر کے سیکھنے کے لئے تو سارے علماء کو بھی پڑھیں اور سارے صوفیاء کو پڑھیں اور سارے علماء کو پڑھیں سارے ماہرین سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے صوفیاء سے نرمی مل جاتی ہے حلاوت مل جاتی ہے مٹھاس مل جاتی ہے تحمل مل جاتا ہے اور علماء اکرام سے بصیرت مل جاتی ہے علم مل جاتا ہے تیقن مل جاتا ہے اور ان سے آپ کو فق مل جاتی ہے مل جاتی ہے سمجھ بوجھ مل جاتی ہے تو خیر ہے سب سے سیکھنا خیر ہے اچھی بات جہاں سے ملے لینے کیونکہ وہ مومن کی گمشدہ میراس ہے لیکن ایسے اندے بہرے گونگے مکلد نہ بنے جن کے بارے میں اقبال نے کہا شیر مردوں سے ہوا بے شای تحقیق تہی فارسی میں بیشا ہے اردو نائز کرتے ہیں تو بے شای بھی پڑھ لیتے ہیں شیر مردوں سے ہوا بیشای تحقیق یا بے شای تحقیق تہی خالی رہ گئے صوفی و ملہ کے غلام ایسا کی یعنی اندے بہرے گونگے ہو کے صرف فالور بن جائیں گے اگر ہم عربی کو نہیں سیکھیں گے تو ایک طرف تو آپ نرمی حلاوت مٹھاس تذکیہ نفس یہ سب چیزیں سیکھیں دوسری طرف اس کے ساتھ توازن کے لیے بیلنس کے لیے اعتدال کے لیے آپ عربی قرآن مجید کی انیس صاحب جو کراتے ہیں کتنے سادہ طریقے سے کتنے آسان اور یہ انٹروڈکٹری ابھی پروگرام چل رہے ہیں یعنی بقائدہ ابھی زیادہ زیادہ کام انہوں نے اگلی دفعہ سے دینا شروع کر دیں گے کیونکہ کلاس ابھی بن رہی تھی تو اس لیے انہوں نے ابھی عربی کا کانٹنٹ کم رکھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک دو کلاسوں کے بعد جو ساتھی جوائن کریں تو آغاز نکل چکا ہو تو وہ مایوس ہوں کہ بھی کافی سارا نکل گیا تو اب اگلے سیشن سے انیس صاحب بقائدہ آپ کو دو تین چار سبق مثلا اگر اس میں تو اس کے دو تین چار کانٹنٹ ہر دفعہ وہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے آج سے ہم سوچیں ہم اپنی ایڈنٹی شناخت پہچان بدل لیں کیا بنا لیں اللہ والی پہچان والا لیں اللہ والا قرآن مجید والا عربی والا قرآن مجید سیکھنے والا تذکیہ تذکیہ کرنے والا سچا اماندار کھرا مخلص مددگار ساتھ دینے والا غم گسار ہمدرد اور تکلیف میں غم میں مصیبت میں کام آنے والا یہ آئیڈنٹی ہم بنا لیں چاہتے ہیں یا نہیں کون کون چاہتا ہے تو اللہ کرے کہ ہم سب ملکے اس کو بنا لیں اور یہ انیس صاحب کی یہ جو کلاس ہے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے تو اس لیے تہیہ کر لیں جو جو کام ہیں بزنس ہے سارے یہ نہ کہا کریں میں ان میں مصروف ہوں ادھر کہا کریں کہ یار میں پورا ہفتہ مجھ سے کام کراؤ میں چودہ گھنٹے روز بھی کام کر دوں گا ایک دن دو گھنٹے نکالنے کے لیے تو اس دن کہا کریں یہ میں نے ٹائم نکالنا ہے کیونکہ اس ٹائم کا مطلب ہے قرآن مجید کو سمجھنا قرآن مجید کا مطلب کیا ہے اللہ کے کلام کو سمجھنا اللہ کے کلام کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے میرے کریئٹر کے پیغام کو سمجھنا میرے سسٹینر کے پیغام کو سمجھنا اپنے مالک کے پیغام کو سمجھنا کیوں اس کے سمجھنے پہ میرے کریئر کا انحصار ہے کس کا میرا وہ والا کریئر جس کو آپ سولہ اٹھارہ سال کالیج یونیورسٹی میں دھکے کھاتے ہوئے مرمر کے بناتے ہیں وہ پھر بھی نہیں بنتا اپنے بچے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں یہ کریئر بنانے کے لیے سولہ اٹھارہ بیس بائیس سال پی ایچ ڈی تک لے جاتے ہیں چاہے وہ بنانے کے بعد روٹی بھی کمانے کے وہ قابل نہیں ہوتا لیکن ہم لگ جاتے ہیں تو نہ اٹھارہ چوبیس بیس بائیس سال بھاری نہیں لگتے ہمیں لیکن جب کھربوں سال کا کریئر بنانے کی حقیقت کی کھربوں سال کے آپ کے کریئر کی حقیقت اور سچائی یقینی سچائی اس کی بات آتی ہے تو یہی شخص کو شیطان اٹھا کے ہونک کر دیتا ہے ہواس باختہ کر دیتا ہے اور اسے لگتا ہے میں تو جوب پہ ہوں میں تو کام پہ ہوں میں تو کلاس میں ہوں میں تو بزی ہوں میں کیسے دو تین گھنٹے نکالوں میں کیسے پیسے نکالوں کلاس میں پے کرنے کے لیے ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بچے ان کو مارتے ہیں ان کا گریبان پھاڑتے ہیں اور ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی کروڑوں روپے ان بچوں کی ان دگریوں ان کاغذ کے ٹکڑوں پہ لگائی ہے اور اس کا جواب یہ مل رہا ہے مار پڑ رہی ہے مو پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں ان بچوں سے اور ان بچوں سے گالیاں سننے کو مل رہی ہیں اور یار اللہ کے بندوں اگر انہی بچوں کے تین چار گھنٹے نکال کے ان کو قرآن مجید سکھاؤ گے اللہ کے بندے بناو گے ساری زندگی اپنے ماں باپ کا مو چومیں گے تین چار گھنٹے لگانے سے اور تین چار سو ہزار دوزار روپے لگانے سے وہ یہ نتیجہ مل رہا ہے اور جہاں ہم سب کچھ لگا رہے ہیں وہاں نتیجہ آپ دیکھ ہی لیں کہ کیا مل رہا ہے لیکن پھر بھی شیطان پٹی ایسی بندے گا ابھی میں چپ ہوں گا آپ باہر نکلیں گے اور نیمہ نیمہ ہو کے کئی نکل جائیں گے اور پھر مجھے نظر نہیں آئیں گے دو چار چھے سیشنز میں پھر شیطان اس کو اپنی پٹی پڑھائے گا پکڑے گا کیونکہ اس نے بھی تو قسم کھائی ہے میں نے نہیں جانا ادھر کہاں چلا ہے خدا کے راستے پہ چلا ہے اللہ کے راستے پہ چلا ہے تو یار دیکھو جنگ ہے موت تک کی جنگ ہے موت تک کی جنگ ہے یہ جنگ اپنے آپ سے ہے آپ کی جنگیں باہر بہت کم ہیں اندر جنگ ہے اندر جنگ ہے اور اندر سے ہی شیطان کھیل رہا ہے اور آپ نے اس سے ہر لمحہ نبرد آزما رہنا ہے دیکھو آخری بات آخری دو باتیں دنیا کا رولہ ہو میٹیریل فریم کی ساری کی ساری جنگ ہو اس میں بھی بہرحال آپ نے موت تک لڑنا ہے خدا نے اس کارخانے کو بنایا ہی ایسا ہے جنگ کیے بغیر کوئی نہیں جائے گا میٹیریل فریم کی جنگ بھی لڑنی ہی لڑنی ہے دو ٹوٹے روٹی کے لیے دو ٹکڑے روٹی کے لیے اور دو ٹکے کی چھوٹی چھوٹی فیسیلٹیز کے لیے بھی موت تک آپ کو بار بار مرنا ہی ہے لیکن اس مرنے کے بعد آپ مر جاتے ہیں بلکہ قرآن مجید کا ایسا ہے نہ موت ہوگی تیری نہ زندگی ہوگی نہ تو جیتوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت تو مانگے گا قرآن مجید کا مفہوم ہے موت تو مانگے گا ہم دیں گے نہیں اور زندگی تیری ہوگی نہیں کیونکہ وہ موت سے بدتر ہوگی تو اس جنگ کے نتیجے میں تو وہ ہے اگر کسی نے صرف یہ جنگ لڑی اور یہی رہنا ہے ہم بھی روٹی ہی کھاتے ہیں جنہوں نے کل اپنی جنگ آخرت کی جنگ بنا لی اور کل کا کل خود کو اللہ کے ذابطے اور اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا تو ہم بھی کوئی پتھر تو نہیں کھا رہے ہم بھی تو غاروں میں جا کے تو نہیں رہ رہے ہم بھی کوئی کوئی گھسٹ کے تو زمین پہ نہیں آ رہے تو خدا ہمیں بھی پال ہی رہا ہے خدا نے ہمارا بھی رزق بند نہیں کیا خدا نے ہمارے بھی کپڑے نہیں چھینے خدا نے ہمارا بھی نوالہ نہیں چھین لیا تو باقی یار چوروں ڈاکوں لٹیروں قاتلوں اور بڑے بڑے ملک کے سربراہوں کے اوپر بھی وہ وہ عذاب ہیں کہ وہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے رو رہے ہیں تو اگر کوئی مشکل ہے تو وہ امتحان ہے آنا ہی آنا ہے موت تک ہر حال میں جنگ کرنی ہے اہم یہ ہے کہ ایڈنٹیٹی بدل لو اور جنگ صحیح راستے کی جنگ ہو جائے تو آپ تر جائیں گے ورنہ جہاں بھی پہنچے آپ ڈوب جائیں گے ییس سر لو اللہ ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے